ہم گھلا مانے رضا ہے ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری اگروں سے جائے گا اور چھوڑ دے تو احمد رضا کی بغاوت چھوڑ دیں سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگوں تو تڑپ کر بولیے چھوڑ دے تو احمد رضا کی بغاوت چھوڑ دیں ورنہ گوز کا کتہ تجھے کھا جائے گا اب آئیے اور بیتین دیکھ نادخانی رسول کو میں آپ ازاد کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا مبارک حسین صاحب سے ہے جو بہت ہی دور سے ہمارے اس رحمت عالم کانفرنس میں تشریف لائے ہیں میں ان کی بارگاہ میں دس بساز کروں گا کہ حضور علیہ مائیک پر تشریف لائے اپنے بہتین لبو لہجی میں نادرسول وہ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ گنگنائے لیکن اس سے قبل آئیے میں آپ حضرت کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت ناطی پاک سننے کے موڑ میں ہیں کہ سونے کے موڑ میں آپ حضرت کی آواز تو اسے لگ رہی ہیں اسے بچوں کی آواز لگ رہی ہیں آپ لوگ یہ آواز سن کے مجھے ایک لطیفہ یاد آرہا ہے کہ ایک لڑکا گیا تھا کمانے کے لیے بام بے کمانا گیا تھا سب سن رہے ہو تو وہ گیا تو وہاں پر ایک حکیم صاحب دواء بیچ رہتے کہ جو ایک گولی کھائے گا وہ جوان ہو جائے گا سمجھ گیا تو وہ دو گولی لیا بولے میرے ماں باپ بہت ضعیب ہیں کھا لیں گے جوان ہو جائیں گے تو بیچارے جو کام دھندہ کرتے ہیں صحیح سے کرنے لگ جائیں گے وہ دو گولی لے کر گھر کے پاس آج جب آیا تو دروازے پر کیا دیکھتا ہے ایک نوجوان عورت گود میں بچہ لے کر کھلا رہی تو وہ گسی سے آئے بولے عورت تو کون ہے بولے بیٹا میں تیری ماں ہوں بولے میری ماں تو ایسی نہیں تھی میری ماں تو بہت ضعیب تھی بولے بیٹا یہاں پر ایک حکیم صاحب آئے تھے اور وہ گولی بیچ رہے تھے جوان ہونے کی تو میں ایک گولی کھالی میں جوان ہو گئے اور تیرے اببہ جو ہیں وہ زیادہ جوان ہونے کی چکر میں دو گولی کھالی تو بچے ہو گئے تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی گھر سے دو دو گولی کھا کر آئے اگر دو دو گولی کھا کر نہیں آئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کے یہ اب آئیے ان کا استقبال نارے تکبیر اور نارے رسالت کی چھاؤں میں گئے نارے تکبیر نارے رسالت جشن رحمت عالم کان کریں میں ترے لمش کا حساس لیے بیٹھا ہوں میں ترے لمش کا حساس لیے بیٹھا ہوں اور دور رہ کے بھی تجھے پاس لیے بیٹھا ہوں اور تشنگی پھوک نہ ڈال دے میرے میں خانے کو آج ساکی مبہت پیاس لیے بیٹھا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھے مقدس نباہی نے سنت و برادران اسلام و پردہ نصیق خواتین اسلامیہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات بہت دیر سے آپ حضرات ناتی نبی سمات کر رہے ہیں تھوری دیر کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حضری خدمت ہوا ہوں نہا جہاں ایک سننے اور سنانے کے محلومن آئیے محبتوں کے ساتھ دھونوں ہاتھوں کو فضاء میں لڑا کر کے بولیے یا رسول اللہ آپ لوگ سننے کے مند میں ہیں پورے مجمع بلند آواز سے بولتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے بولیے یا نبی اللہ درود پاک پڑی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سید صلات السلام علیہ وسلم عادت کے مطابق کلامِ رضا دوتی نشار پہلے پہنچا رہا ہوں علماء اقرام کے دعاوں کے ساتھ کنے ماتے باکٹی تا کنے ماتے باکٹی تا دے سمتے ہو جی شاہ نگایا نمتے باکٹی تا دے سمتے ہو جی شاہ نگایا نمتے باکٹی تا نمتے باکٹی تا دے سمتے ہو جی شاہ نگایا نمتے باکٹی تا رحمات کا کلمدہ نگایا نمتے باکٹی تا دے سمتے باکٹی تا سمتے باکٹی تا رہا لے گایا اور یہ بھی شر علماء اقرام کے دعاوں کے ساتھ پہنچا رہا ہوں بلائے سے کر لیں محبتوں کے ساتھ بلند آباد سے بولیں محبتوں کے ساتھ پہنچا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ پہنچا رہا ہوں محبتوں کے ساتھ پہنچا رہا ایک محبتوں 어떻게 reass已经 دے ساتھ پہنچا رہا ہوں مولا میرے آتا تیرے پر باہاں لے گایا نعمت باہاں پیتا جہی سمتے اور جہی شاہاں لے گایا مقتہ پیش کر رہاں مولا ہے جگرے محبتوں کے ساتھ پرے ملما بلند آباد سے بولیو سوال اللہ کہ جان لو دل ہو سوخی ردی سب تمہ دینے پاہوچے جان لو دل ہو سوخی ردی سب تمہ دینے پاہوچے جان لو دل ہو سوخی ردی سب تمہ دینے پاہوچے تم نہیں چل تیرا زفاں سارا تیسا نارے تکبیر نارے تولہ جشن رحمت عالم کان پرنس نارے تکبیر نارے رسالت کہ تم نہیں چل نارے تکبیر تیرا زفاں سارا تو ساما لے جا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر پہلے میں چار مصرے پہنچا رہا ہوں علماء اکرام کے دعاوں کے ساتھ ملاحظہ کرنے محبتوں کے ساتھ بلندوان سے بولیے سبحان اللہ که بز مول افتی سجانے والے ہیں که بز مول افتی سجانے والے ہیں ہمو کا جر جہ جانے والے ہیں ہموں کا ترجہ جانے والے ہیں ہیسا لگتا ہے ہی جلسے ہیسا لگتا ہے ہی جلسے ہیسا لگتا ہے ہی جلسے میرے سارے پہنے والے میرے سارے پہنے والے ہیں میرے سارے پہنے والے ہیں بزمی ملکت سجانے والے ہیں ہموں کا ترجہ جانے والے ہیں ہیسا لگتا ہے ہی جلسے ہیسا لگتا ہے ہی جلسے ہیسا لگتا ہے ہی جلسے میرے سارے پہنے والے ہیں میرے سارے پہنے والے ہیں ہیسا لگتا ہے ہی سارے پہنے والے ہیں ہیسا لگتا ہے 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 سپاہی ہیں ہیسا لگتا ہے ہیسا لگتا ہے ہیسا لگتا ہے سپاہی ہیں ہیسا لگتا ہے 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 ہیسا ل ایسے ہمتی جاؤ برماغی فتر عزاد سوچے ہمیں گا نارا تکبیر نارا رسالہ دشنہ اید ملاد النبی دشنہ رحمت عالم کا انفرس مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان احمد مبتی آدم ہی اللہ بہت اگر سچے دل چاپے ہوگا اللہ حضرت سے محمد کرتے ہیں تیک مطا احمد میں سے کھائے ہو کر کہ کوئی ایسا عاشق ہے جو نارا لگا سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کہ جا جا جے گا اچھے شمارہ سے کہے ہوں گا اپنے خواہ جا تیرا سے کہے دوں گا اپنے خواہ جا تیرا سے کہے دوں گا اپنے خواہ جا اپنے خواہ جا ورنہ الخواہ جا 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 اور یہ شیر چار جسرے ماں کے والے سے اگر جن جن حضرات کو ماں باپ سے محمد ہوگی وہ یہ شیر میں خاموش نہیں رہی گے بابا کے نام پہ بلند آباز سے دنوں ہاتھوں کو فیضاؤں پہ لارا کر کے بولیے یار عشم اللہ کچھ لوگ ابھی تک کے ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں تن لوگوں نے میں ابھی دیکھ لے گا بلند آباز سے بولیے یار عشم اللہ بولیے سبال اللہ تیرے دنیا تیرے دینے دینے بلند آباز سے چھوٹے دینے دینے بلند آباز سے چھوٹے دینے دینے میں کہے گا کہ مو ہوں کہیں چھے جانے نہ کھلے بلند آباز سے چھوٹے دینے دینے اپنی ماں کو نہ روٹے دینے دینے اپنی ماں کو نہ روٹے دینے دینے اپنی ماں کھلا روٹے دینے دینے سبھان اللہ خوشی کے لغمہ تگاہ رہے کہ تمام عالم میں جگہ تو انساء خوشی کے لغمہ تگاہ رہے تمام عالم میں موسیقی تمام عالم میں جگہ تو انساء خوشی کے لغمہ تگاہ رہے منی ہے جگہ تو انساء خوشی کے لغمہ تگاہ رہے دنیا پاکا کسیر پھرنا رہے ہیں تمام وانم میں دل اللہ علیہ وسلم مجھے کے نغمہ پھرنا رہے ہیں اور یہ شیر سوچانے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ شیر میں کوئی نظرات خاموش رہتے ہیں بلاہ زکر نے محبت میں کے ساتھ دن دبا سے بہتے ہیں کہ نبی کا بچپن نبی کا بچپن کہ نبی کا بچپن ہے کسیرانہ کے چانے ہے نبی کا بچپن ہے کسیرانہ کے چانے ہے کہ نبی کا بچپن نبی کا بچپن ہے کسیرانہ 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 مصرق کسیرانہ 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 وSe سوائے ابلیس کے جہاں میں سب تو خوشیاں بنا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سب تو خوشیاں بنا رہے ہیں کہ نبی کا بچ پنے کیا سلولا کے چاند ہے آپ کا کھلولا کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری یہ حسنتیں دیدار گئی ہیں پلکوں پہ یہ حسنتیں دیدار گئی ہیں اور روزے پہ تیرے نرگی سے بی مار گئی ہیں اور ہے کہاں مرزی میرے سرکار کی جبریل کی پرواز میں تھکار گئی ہیں اور لگتا ہے میرے فکر و تصور کی نظر میں لگتا ہے میرے فکر و تصور کی نظر میں بڑیا فر کوئی مصر کے بازار گئی ہے اور ہمارے ابھی مولانا محسوس صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ آپ حضرات بھی یہاں پر بیڑ جائے اور یہ لوگ نہیں بیڑ رہے تو میں ان کی بارگاہ میں اس شیر پہنچا رہا ہوں اگر شیر سمجھ میں آئے گا تو خود ہی بیڑ جائیں گے کہ مت پوچھ رہا ہمیں کیوں لاچار بیٹھے ہیں مسافر ہیں مگر ہمت ہار بیٹھے ہیں اور گلامِ نبی ہوتے ہیں تو محفل میں آ جاتے ہیں یہ ایسے لگتے ہیں جیسے چوکی دار لگتے ہیں پوری مجلس میں ایک ہی آدمی ہے جو میرے شیر کو سمجھیں باقی میرے خواہد سے کوئی نہیں سمجھتا رہا ہے بس بہت ہے اور بعد میں بھی سمجھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب آئیے اس روح پرور کانفرینس کو خطاب کرنے کے لئے ایک المول رتن کو پیش کر رہا ہوں آپ کا علم و فضل زہد و تقوی عشق و عرفہ نور و جمال دولت و فکر الحکمت و کمال بے مثل و بے مثال یعنی وائد خوشلہان مقرر زیشان واقعی تفسیر قرآن سیعہ نیپال و ہندوستان حضرت علامہ و مولانا امان اللہ صاحب قبلہ اشرفی کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کروں و حضور والا کرسی خطابت پر جلوہ افروض ہو کر اپنے مدلل اور مفصل خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے آئیے ان کا استقبال نعر تقبیر اور نعر حفالت کی چھاؤں میں کریں اس سے آپ کی بیداری کا پتہ بھی مل جائے گا نعر تقبیر لگ رہا ہے دو گولی کا سر ابھی تک ہے آپ لوگوں میں اگر نہیں ہے تو میرے نعرے کا جواب دونوں ہاتھ اوپر کر کے دو نعر تقبیر نعر ارسالت جشن رحمت عالی نعر زندابات نعر ارسالت یہ لہو کو لہو کہتے ہیں پانی نہیں کہتے بول دی دیئے یہ لہو کو لہو کہتے ہیں پانی نہیں کہتے امہ لوگی رکاسہ کو رانی نہیں کہتے اور دنیا والے اس لیے یاد کرتے ہیں انہیں یہ تاریخ کہتے ہیں کوئی کہانی نہیں کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ